مٹن یا بیف کونسا گوشت سہت کے لئے زیادہ مفید پروٹین پر مبنی گوشت انسانی غزہ کا اہم حصہ ہے جس کے استعمال سے نہ صرف پروٹین بلکہ متعدد منرلز بھی حاصل ہوتے ہیں ماہرین کی جانب سے سہت برقرار رکھنے کے لئے غزہ میں زیادہ در سبزیوں پھالوں اور دالوں کو تجویز کیا جاتا ہے مگر گوشت کی بھی اپنی ایک افادیت ہے جس سے نظرانداز نہیں کیا جا سکتا غزہ اور طبیعہ ماہرین کے مطابق انسانی سہت کا براہ راست تعلق غزہ سے ہوتا ہے ہر غزہ سہت کے لئے کچھ نہ کچھ افادیت کی حامل ہے بشرتے کو سہت عدال میں رہ کر کھایا جائے غزہی ماہرین کے مطابق مچھلی اور مرگی کے گوشت یعنی وائٹ میڈ سے انسانی جسم کو پروٹین منرلز اور وائٹیمنز حاصل ہوتے ہیں اور وائٹ میڈ میں کلوریز اور چگنائی کی مقدار کم پائی جاتی ہے دوسری جانے بریڈ میڈ یعنی لال گوشت یعنی چھوٹا گوشت مٹن یا بکرہ اور بڑا گوشت گاہ یا بیف کو عام روٹین میں ضرورت کے مطابق کھانا تجویز کیا جاتا ہے بڑیت کے موقع پر گوشت کھانے میں غیر معمولی زیادتی سنگین قسم کے سہت کے مسائل کا سبب بن جاتی ہے مٹن میں چگنائی کی مقدار چکن کی نسبت زیادہ ہوتی ہے جبکہ بیف یعنی بڑے گوشت میں چگنائی کی زیادہ مقدار مرغی مچھلی اور بکرے کے گوشت سے بھی زیادہ پائی جاتی ہے اور دوسرے غزائی اجزاء مثلا پروٹین زنگ فاس فورس آئرن اور وائٹیمن بی کی مقدار بھی موجود ہوتی ہے غزائی ماہرین کے مطابق گائے کے گوشت کی سو گرام مقدار میں دو سو پچاس کلوریز پندر گرام فیٹ تیس فیصد کولیسٹرول تین فیصد سوڈیم چودہ فیصد آئرن بیس فیصد وائٹیمن بی سکس پانچ فیصد میکنیشیم ایک فیصد کیلشیم اور وائٹیمن ڈی اور تین دالیس فیصد کوبالامین پایا جاتا ہے اسی طرح بکرے کے گوشت کے گیارہ گرام مقدار میں دو سو چورانوے کلوریز بتیس فیصد فیٹ پندالیس فیصد سیچوریٹڈ فیٹ بتیس فیصد کولیسٹرول تین فیصد سوڈیم ہارٹ فیصد پروٹیشیم اپنے فوائد اور نقصانات ہیں اس لئے انہیں حتدال میں رہ کر استعمال کیا جا سکتا ہے جبکہ لال گوشت خصوصاں گائے کے گوشت سے احتیاط ہی تجویز کی جاتی ہے طبی تحقیق کے مطابق گوشت کا زیادہ استعمال مختلف سنگین بیماریوں کا سبب بنتا ہے جیسے کہ کینسر دل کے امراض زیابتز میدہ جگر کی بیماریاں وغیرہ ماہرین کے مطابق جو پہلے سے ہی ان بیماریوں میں مبدلہ ہے انہیں گوشت کے استعمال میں غیر معمولی احتیاط برتنی چاہیے غزائی ماہرین کے مطابق بکرے کا گوشت گرم تاسی رکھتا ہے جبکہ یہ طاقت بخش ہے گائے کا گوشت تھنڈی تاسی رکھتا ہے جسے کسی بھی موسم میں کھایا جا سکتا ہے بکرے کے گوشت کے استعمال سے جسم میں خون بنتا ہے آسابی کمزوری دور ہوتی ہے لذت اور ذائقے کے اعتبار سے بھی بکرے کا گوشت زیادہ بہتر ہے اس کا اعتدال میں استعمال کرنا جسمانی قوت کے لئے نہایت مفید ہے ماہرین کے مطابق دمبے کا گوشت دیر سے حضم ہوتا ہے اور ذائقے دار ہوتا ہے جبکہ بیل اور گائے کا گوشت آفادیت میں سب سے پیچھے ہے اور اس میں غزائیت بھی کم پائی جاتی ہے غزائی ماہرین کی جانب سے تجویز کیا جاتا ہے کہ صفیت گوشت میں مچھلی اور لال گوشت میں بکرے کے گوشت کو اہمیت دینی چاہیے اس کی وجہ یہ کہ غزائیت کے معاملے میں مٹن بیف سے بہتر اور صحت بخش ثابت ہوتا ہے جبکہ بکرے کے گوشت کو دل کے عرضے میں مبتلہ افراد بھی اعتدال میں رہتے ہوئے استعمال کریں تو اسے ان کے دل اور مجموعی صحت کو کوئی خطرہ نہیں ہوتا غزائی ماہرین کی جانب سے تجویز کیا جاتا ہے کہ اید الاسا کے موقع پر جس قسم کا بھی گوشت کھائیں تو ساتھ میں صلات اور رہتے کا استعمال لازمی کریں فائبر سے بھرپور صلات اور مضبط بیکٹیریاز پیری بائیوٹک سے بھرپور دہی سے بنا رہے تک گوشت کو جد حضم کرنے میں مدد فرہم کرتا ہے اور افادیت بڑھا دیتا ہے